بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لئے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوشک ہے آج میں بنا رہی ہوں نان اور اس کی کمپلیٹ ریسپی میری چینل پہ ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دیا ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں لیکن میں بہت ہی سمپل سے نان بناتی ہوں جس کے لئے کہ میں نے لے لیا ہے میدہ اور اس میں شامل کیا ہے نمک اجوائن اور آئل اور نین گرم پانی میں میں نے اس کو جو ہے نا وہ بگو کے رکھا ہوا تھا اور اب اس کے ساتھ میں آٹا گون لوں گی اور یہ بہت ہی سافٹ سی ڈو بنا کے تو اس کو میں دو سے تین گھنڈے کے لئے چھوڑ دوں گی جب یہ رائز ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے نان بنائیں گے اس کے ساتھ میں کچھ بھی ایکسٹرا نہیں ڈالتی ہوں بہت سمپل سے بناتی ہوں تو یہاں پہ میں نے گھر کا جو ہے تازہ پدینہ کٹ لیا ہے ایک بنچ تقریبا اور اس کی میں بناؤں گی چٹنی بہت ہی فریش ہے یہ اور یہاں پہ جی میں نے لے لیا ہے املی اور اس کے ساتھ ہریمچ پیاز اور لہسن املی جو ہے اس کے میں نے بیج نکال لیے ہیں آپ یہاں پہ املی کا پلپ بھی لے سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو میں نے گرائنڈر میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے پدینہ جو ہے اس کو اچھی طرح واش کر کے تو وہ ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں تھوڑا سا دھنیا شامل کروں گی پانی میں اس میں شامل نہیں کروں گی اگر آپ کا گرائنڈ نہ ہو تو آپ ایک سے دو چمچ پانی شامل کر سکتے ہیں تو میں تو نہیں شامل کروں گی میں بس اس میں تھوڑا سا لیمن جوز ڈالوں گی اور نمک ڈالوں گی اور اس کو گرائنڈ کر لوں گی اور یہ اچھا سا پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو اس کو چٹنی کو آپ کسی بھی پکوڑے سموسے رول یا گریل کباب وغیرہ تکے کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت مزیدار لگتی ہے تو یہ جو چٹنی ہے اس کو ہم فریج میں تقریباً ایک ویک کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ حراب نہیں ہوتی ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو لیکن میں اس کو فریج میں رکھوں گی اور آج کی افتاری جو ہے وہ میں کوئلوں پر بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی آج ہمارے کچن میں کھانا نہیں بن رہا ہے آج ہم باہر بنائیں گے کوئلوں پر تو یہاں پہ میں سارے کوئلے جو ہیں ان کو سیٹ کر لوں گی اور ان کو میں جلا دوں گی تاکہ یہ تیار ہو جائیں تو ویسے بہت مزید کی بات آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا کہ مجھے آگ لگانی نہیں آتی ہے آپ مجھے یہ جو ہے نا جلا دے تو انہوں نے مجھے کہا اچھا عورتوں کو آگ لگانی نہیں آتی ہے یہ تو عورتوں کا بڑا ہی فیورٹ شوبہ ہے تو ہیر یہ تو ایک جوک تھا تو پھر میں نے کہا اچھا میں خودی لگا لوں گی تو میں نے اس کو خودی جو ہے جلا لیا تھا اب یہ جب سارے تیار ہو جائیں گے تو پھر میں اس پہ پہلے بناؤں گی نان اور پھر اسی پہ میں سالسہ بھی بناؤں گی اور اسی پہ ہم بنائیں گے کباب تو آج کی افطاری جو ہے وہ ہم نے ایسے تیار کی تھی تو یہ دیکھیں جی جو نان کا آٹا ہے وہ تیار ہو گیا تھا تو اس کے لیے میں نے نان جو ہے بیر لیے ہے اور ان پہ میں نے کانٹے کی مدد سے سراخ کر لیے تھے تو یہاں پہ پہلے میں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ جی میں دو انٹے رکھ لیتی ہوں اور ان کے اوپر توا رکھ لیتی ہوں تو لیکن پھر مجھے یہ جو ہے وہ سہی نہیں لگ رہا تھا تو میں نے ان کو نکال دیا کیونکہ میں نے توے کے علاوہ نان جو ہے وہ کوئلوں پہ بھی سیکنے تھے تاکہ ان پہ جو ہے نا اچھا سا وہ کلر بھی آئے اور سموکی فلیور بھی آئے تو اس لئے میں نے پھر انٹے جو ہے ان کو نکال دیا تھا اور میں نے ڈائریکٹ ان کو بنا لیا تھا تو یہ جو ہے جی ایسے ہی میں ان کو سیکھتی جاؤں گی اور آئل لگا کے تو ان کو میں رکھتی جاؤں گی تو بہت ہی مزے سے نان جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے تو بس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ باہر ہی جائیں تو انجوئے کریں جو جو لوگ آج کل گھروں میں ہیں لاغڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہے کہ کب کھلے گا سب کچھ اور ہم باہر جائیں گے انجوئے کریں گے تو یہ دیکھیں گھر میں بھی آپ ایسے انجوئے کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا جو چھت ہے سہن ہے یا گھر کا کوئی بھی کونہ تھوڑی سی جگہ ہے تو وہاں پہ آپ باربی کیو کریں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انجوئے کریں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم باہر ہی جائیں اور باہر سے کھائیں گے تو ہی ہمیں مزا آئے گا تو ان ملکوں میں دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ ان چیزوں کے تمس کرتے ہیں تو ہم تو گھر میں ہی چھوٹے چھوٹے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے تو انجوئے کر لیتے ہیں بس فیملی کا انجوئے کرنے جو ہے نا وہ ضروری ہے باقی چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی ہیں تو یہاں پہ ہم سارے ملکیں بنا رہے ہیں اور سب بیٹھ کے باتیں بھی کر رہے ہیں انجوئے بھی کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اگر میں یہاں پہ اوریجنل وائس کے ساتھ آپ کو اپلوٹ کر دیتی ویڈیو تو آپ لوگ انہیں حاسس کے پاگل ہو جانا تھا کیونکہ سب ماشاءاللہ اپنی باتیں کر رہے تھے اپنے اپنے جو ہے نا وہ مشورے دے رہے تھے کہ یہ کر لو یہ کر لو تو ہیر میں نے پہلی دفعہ یہاں پہ جو ہے نا یہ ٹرائے کیا اور مجھے بہت اچھا لگا اور یہ اتنے مزیدار سے نان بن گئے تھے بلکل تندور کے جیسے لگ رہے تھے ان میں سموکی فلیور بھی تھا اور اسی طرح سے جو ہے نا یہ بنے تھے تو ان پہ میں اسی طرح اوئل لگا کے تو رکھتی جاؤں گی ان کو بند کر دوں گی اوپر سے تاکہ یہ جو ہے تھنڈے نہ ہو تو یہ دیکھیں جی بہت جلدی بن گئے تھے کوئلوں پہ اور ویسے ہم جو ہے نا اوون میں بناتے ہیں اکثر یہاں پہ نان تو لیکن یہ مجھے اتنا اچھا ایڈیا لگا تو بس میرے ازبین نے بھی کہا کہ اب ہم جو ہے نا یہ یہاں پہ بنایا کریں گے کبھی کبھی تو آپ لوگ بھی ایسے ہی گھر میں انجوئے کر سکتے ہیں افطار کے ٹائم پہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے وہ بنائیں کوئلوں پہ اور گریل کریں تو ساتھ انجوئے بھی کریں باتیں بھی کریں تو بڑا اچھا لگے گا آپ کو تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی کیمہ جو ہے وہ تیار ہے ابھی میں بتاؤں گی آپ کو کہ میں نے اس میں کیا کیا شامل کیا ہے اور ساتھ میں میں نے سیلڈ بنایا تھا اور بس اسی طرح سے جو ہے نا چھوٹی سی ہم نے افطاری تیار کر لی تھی اس کے جو ہے نان کے اوپر اوائل میں اس لئے لگاتی ہوں کہ تھوڑے یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں پھر کھانے میں جو ہے نا اور ہی زیادہ مزے کے لگتے ہیں تو آپ اوائل بھی لگا سکتے ہیں بٹر بھی لگا سکتے ہیں دیسی گی جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ وہ لگا سکتے ہیں تو نان جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اب میں بنا لوں گی ان کے ساتھ سالسہ جو کہ ہمیں ریڈی میٹ بھی ملتا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک فرائنگ پین لے لیا ہے اس میں میں نے بس تھوڑا سا اوائل جو ہے وہ گریس کر لیا ہے بہت زیادہ تیل اس میں نہیں ڈالیں گے تو ایک ہری میچ ہے اور ایک چھوٹا سا پیاز ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی ادرک ہے اور ایک چھوٹا جو ہے نا وہ ٹیمارٹر میں نے چاپ کر لیا تھا تو ان کو جو ہے ہم نے پکانا نہیں ہے ان کو بس ہم نے ہلکا سا فرائے کر لینا ہے اور بس ان کو سموکی فلیور دینا ہے تاکہ جی کوئلوں پر بنے ہیں اور اس میں تھوڑا سا جو ہے نا فلیور آ جائے گا اور بہت جو ہے نا یہ مزے کا لگے گا کبابوں کے ساتھ تو بس یہ پیاز جو ہے ہلکے سے فرائے ہو گئے ہیں تو اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ٹیمارٹر ٹیمارٹر کے اوپر میں اب سارے مسالے جو ہے وہ شامل کر دوں گی مسالوں میں میرے پاس ہے نمک آمچور پاودر گارلک پاودر اور کٹی لال ویچ ہے اور تھوڑی سی میں نے لے لی ہے میتھی تو ان ساری چیزوں کو ہم ڈال کے تو اچھا سا جو ہے نا ان کو بس فرائے کر لیں گے ہلکا سا تو کچھ بھی جو ہے نا میش نہیں کرنا ہے کچھ بھی کلر نہیں چینج کرنا ہے بس ہلکا پھلکا سا ان کو ہم ہلائیں گے اور مکس کر کے تو ہم اتار لیں گے تو یہ جو ہے اکثر آپ باربیکیو جب لینے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ دیتے ہیں اور یہ اتنا مزے کا لگتا ہے آپ لوگ بھی اس کو بنائیے اور ٹرائے کیجئے یہ بہت اچھا بنتا ہے اور نان اور کباب کے ساتھ اس کا مزہ بھی بڑا آتا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ تیار ہے بس ہم میں اس کو اتار دوں گی اور اب ہم اس پہ بنائیں گے کباب اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کیمہ آپ کوئی سا بھی کیمہ لے سکتے ہیں مٹن بیف چکن جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے پیاز ہری میچ اور لہسن تو یہاں پہ میں نے لال میچ بھی لی ہے اگر آپ کے پاس لال میچ ہو تو آپ ضرور ڈالیں وہ اچھی لگتی ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ دو ہری میچی لے لیں اس میں فلیور کا کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا تو ساتھ میں ادرک شامل کی ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا شامل کریں گے اور اس کو کر لیں گے ہم اچھی طرح سے چاپ تو پیسٹ نہیں بنایا کریں کیونکہ جب ہم پیسٹ بنا کے ڈالتے ہیں تو وہ بہت ہی پانی سا چھوڑ جاتا ہے اور وہ اچھا نہیں لگتا اور ویسے بھی یہ تھوڑا موٹا موٹا جو ہے وہ کیمے میں اچھا بھی لگے گا کبابوں میں تو اس طرح سے میں نے اس کو کر لیا ہے چاپ اور اب اس میں میں تھوڑا کیمہ شامل کروں گی اور کیمے کے ساتھ بھی اس کو جو ہے نا وہ کر لوں گی ایک دفعہ چاپ تو اس طرح سے جو ہے نا یہ اچھا سا رچ بس جائے گا پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے گا تو یہ دیکھے جی اس طرح ہم اس کو کیمے کو جو ہے نا وہ پیسٹ چاپ کریں گے اس کے ساتھ لسن اور پیاز کے ساتھ تو یہ دیکھے جی اچھا سا مکس ہو چکا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اور تھوڑا سا کیمہ اور شامل کروں گی اس میں ڈالیں گے مسالے جس میں میں نے لیا ہے نمک لال میچ حلدی دھنیا اور زیرا پاودر اور ساتھ میں ہینگ لی ہے تھوڑی سی اور تھوڑا سا میں نے لیا ہے اس میں ڈالچینی کا پاودر تو یہ سارے مسالے جو ہیں یہ میں نے ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیں گے کیمے میں جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے ایک انڈا اور انڈا جو ہے وہ ہم بائنڈنگ کے لیے شامل کر رہے ہیں تو اگر آپ انڈا نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس میں بیسن ڈال دیں ایک ٹیبل سپون تو وہ بھی جو ہے نا بڑا اچھا بائنڈ ہو جائے گا تو مین مقصد یہ ہے کہ بس کباب جو ہے وہ ٹوٹے نا اور اچھی طرح سے بن جائے تو اب میں انس کو جو ہے نا مکس کر لوں گی کیونکہ میرے پاس یہ چھوٹا ہے چوپر تو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو چوپ کیا ہے تو اگر آپ کے پاس بڑا ہو تو آپ ایک ہی دفعہ ڈال لیں کیونکہ اس میں ایک کلو کیمہ ہے میرے پاس اور وہ سارا چوپ نہیں ہو سکتا تھا تو اس لئے میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے چوپ کر لیا ہے اس طرح سے اب میں اس کو مکس کر لوں گی ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سارے مسالے اور سارے جو چیزیں میں نے اس میں ڈالی ہیں تو وہ سب جو ہیں وہ اچھی طرح مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کے بنائیں گے سیخ کباب تو سیخ جو ہیں وہ میں نے دھوکے اچھی طرح سے واش کر کے تو ڈرائے کر لی ہیں اور اب یہ دیکھیں جی اس پہ ہم لگا رہے ہیں کباب اور بہت سوفٹ جو ہے نا ہاتھ آپ نے استعمال کرنے ہیں نہ زیادہ زور سے دبانا ہے اور نہ ہی زیادہ مطلب ڈیلا رکھنا ہے اس کو تو بس یہ ہے کہ اچھا سا چپک جائے اور جتنے بڑے یا چھوٹے آپ کا دل ہے آپ اتنے اتنے کباب بناتے جائے اور ہاتھوں کو تھوڑا سا گیلا کر لیں تو جو ہے نا یہ کباب اور زیادہ اچھی طرح سے چپک جائیں گے ساتھ تو اس طرح سے ہم کبابوں کے اوپر تھوڑی سی ڈیزائننگ بھی کر دیں گے زگ زگ بنا دیں گے تو اب کوئلے جو ہیں اس کو میں پھیلا دوں گی اچھی طرح سے اور پھر اس کے اوپر ہم رکھیں گے کباب اور اتنا ہی جو ہے نا وہ کبابوں کے لیے ہیٹ اتنی ہی اچھی ہے کیونکہ زیادہ ہیٹ پر کیا ہوتا ہے کہ باہر سے پک جاتے ہیں اور اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں تو اس لیے ہم جو ہے نا ان کو جو لو ٹو میڈیم ہیٹ ہوتی ہے اس ہی پہ پکائیں گے یہاں پہ جو ہے نا یہ لو ٹو میڈیم پہ ہیٹ آ چکی ہے تو یہ جو سارے کباب میں نے بنا کے رکھ لیے ہیں اس کے اوپر اور بس ایسے ہی جو ہے نا اب ان کو ہم گھماتے رہیں گے اوئل لگائیں گے اور پکاتے جائیں گے میرے بیٹے کو بھی بڑا جو ہے نا یہاں پہ مزہ آ رہا تھا اس کا دل کر رہا تھا کہ بس سارے پیچھے ہو جو میں ہی کروں گا تو وہ ہی ان کو گھمارا ہے آرام آرام سے اور پھر ان کے اوپر آئل بھی لگائے گا تو یہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے کیا ہوتا ہے فیملی ساری انجوئے کرتی ہے ٹائم بڑا اچھا گزرتا ہے اور مزیدار سی چیز بھی تیار ہو جاتی ہے تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں آج کل سب کٹھے ہو کے تو اس طرح سے بنائیں اور کھائیں اور انجوئے کریں اپنے چھت پر بنا سکتے ہیں آپ سہن میں بنا سکتے ہیں میرے پاس تو گیلری ہے چھوٹی سی تو میں نے اسی میں بنا لیا ہے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا جی ہمارے پاس جگہ کام ہے یا ہمارے پاس چیزیں کام ہیں جو جتنی چیزوں ہوں اس میں بنا لیں اگر آپ کے پاس ہی انگیٹھی بھی نہیں ہے تو آپ اینٹے رکھ کے تو ان میں بھی بنا سکتے ہیں تو بس کوئی نہ کوئی جگار لگا لیا کریں انجوئے کرنے کے لئے کیونکہ خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ منانے کے لئے کوئی بھی زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ہم خوشیاں منا سکتے ہیں تو یہ جی ہمارے کباب جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں آلموسٹ بس تھوڑے سی دیر میں اس کو رکھوں گی کیونکہ دیکھیں کلر آ چکا ہے ان پر تو سموکی فلیور بھی بہت آ چکا ہے تو روزے ہیں آپ کے تو آپ کے موں میں پانی تو نہیں آ رہا ہے تو اس کے لئے سوری تو یہ دیکھیں جی کباب جو ہیں وہ بہت ہی اچھے سے بن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو کوئلوں کو بھی ہلا رہے ہیں اور ان کے اوپر اب آئل بھی لگائیں گے تو اسی طرح بس ہم نے یہ سارے کباب جو ہیں وہ تیار کر لئے تھے تو مین مقصد آپ کو دکھانے کا یہی ہے کہ آپ لوگ بھی جو گھروں میں ہیں پریشان نہ ہوں کہ ہم کیسے جائیں گے باہر اور کب کھلے گا سب کچھ اور ہم باہر جائیں گے کھائیں گے انجوائے کریں گے تو ٹینشن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے گھر میں بنائیں گھر میں انجوائے کریں بلکہ آپ کو باہر کی نسبت زیادہ مزا آئے گا زیادہ اچھا لگے گا یہ جو گھر میں ہم نے کباب بنائے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کو صاف طریقے سے بنایا ہے کیا کیا اس میں ڈالا ہے لیکن جو باہر سے لے کے آتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ڈالا ہے تو یہ دیکھیں جی نان کو بھی ہم نے تھوٹا سا اور سموکی فلیور دینے کے لیے اوپر رکھا تھا اور اب ہم نے سارے کباب جو ہے وہ اس نان کے اوپر ہی اتار لینے ہیں دیکھیں کتنے مزیدار سے جو ہے وہ کباب بن کے تیار ہے تو بس ایسے ہی ہم لوگ سارے گھر میں مل کے چھوٹی چھوٹی یہ چیزوں میں انجوائے کر لیتے ہیں تو آپ لوگ بھی بلکل پریشان نہ ہوا کریں اپنے گھروں میں انجوائے کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور جب آپ یہ گھر میں ایک دفعہ بنانا شروع کر دیں گے تو بس پھر آپ کا دل کرنا ہے کہ اب ہم ہمیشہ گھر میں ہی بنائیں تو بہت اچھی بات ہے اگر ہم گھر میں بنائیں صاف ستھرے طریقے سے اپنی فیملی کو بنا کے دیں اس میں اچھی چیزیں ہم نے شامل کی ہیں اچھا آئل شامل کیا ہے باہر سے جو ہم لے کے آتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں انہوں نے کچھ دھوکیں ڈالا ہے یا انہوں نے گندی چیزیں ڈال دی ہیں کون سے تیل استعمال کیے ہیں تو وہ ہماری صحت کے لئے بلکل بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں تو اس لئے آپ گھر میں بنائیں اور یہ دیکھیں میرا لیٹل شیف جو ہے وہ اپنی کاری گری دکھا رہا ہے ماشاءاللہ تو اس کو بہت مزہ آتا ہے ان کاموں میں وہ بہت انجوئے کرتا ہے اور سپیشل میں جو ہے نا اس کے لئے ہی یہ ساری چیزیں کرتی ہوں تاکہ یہ انجوئے کر سکے تو یہاں پہ میں نے چٹنیاں بنا لی ہیں ایک جو ہے میں نے دہی میں شامل کر لی تھی گرین چٹنی تھوڑی سی اور ایک ویسے چٹنی ہے اور تھوڑا سا جو ہے نا میں نے رائتہ بنا لیا تھا اور یہ ہے ہمارا گرم گرم سالسہ اور افطاری ہماری تیار ہے کچھ بھی میں نے اس افطاری میں ایکسٹرا نہیں بنایا ہے پکوڑے سموسے رول یا چارٹ وغیرہ کیونکہ سب سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا نہیں آج ہم یہی کھائیں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے نا انجوئے کریں گے تو سمپل اور مزیدار سی افطاری جو ہے وہ ہماری بن چکی ہے اور روزہ کھل چکا ہے اور ہم لوگ جو ہے نا انجوئے کریں